شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات دوستو سب سے پہلے میں معافی چاہوں گا اگر میری بات کسی دوست کو بری لگے تو سکندر لیمار آپ دوستوں کا دوست جو مختلف مناظر آپ کو دوستوں کے سامنے پیشے نظر کرتا ہوں اس وقت ہم کسی ایک درگاہ پہ جانا ہوا تو وہاں پہ یہ جو آپ دوست دیکھ رہے ہو یہ اتنے کپڑے دھاگے بال کیا سے کیا چیزیں اس درگاہ پہ بندی ہوئی تھی یہ اقیدہ ہے کہ ہماری منتیں پوری ہوتی ہیں میں ان دوستوں کو یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا دین اسلام اتنا کمزور نہیں ہے ہمارے اولیاء اللہ اتنی کمزور نہیں ہے یا ایسی چیزیں باندھنے سے ہماری منتیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں ہماری منتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے کیونکہ حاجت روا صرف وہی رب کی ذات ہے یہ جو اولیاء اللہ ہے انہوں نے اللہ سے عشق کیا اس کے دین کے لئے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اور لوگوں کو نیکی بھلائی اور وہ راستہ دکھایا جس راستے پہ اللہ اور اس کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو انہوں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے دروازے پہ سجدہ دیں سجدہ بوسوں یا یہ دھاگے باندھیں بال کاٹ کے باندھیں کپڑے کے ٹکرے باندھیں تم آپ لوگوں کی منتیں پوری کریں گے ورنہ نہیں نہیں منت پوری کرنے والے رب کی ذات ہے وہ اس بندے کے دل کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ کا خوف محبت اور یہ پکتہ یقینی ہو کہ حاجت روا اور دینے والی ذات میرے رب کی ہے ان اولے اللہ کی مزارت پہ جائیں باقعدہ جائیں فاتحہ پڑھیں کلوں پڑھیں قرآن خانی کریں اللہ سے دعا مانگیں ان کی اوپر اللہ کی رحمت ہے اللہ کے خاص دوست ہیں جنہوں نے ان جگہوں پہ جا کے بھی دین پھلایا جہاں پہ کبھی دین کا کوئی کانسپٹی بنتا سو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی اللہ کے بزرگ والے کی دربار پہ جائیں تو یہ دھاگے یہ بال یہ کپڑے بہندنا تالے لگانا اتنا چھوٹا دین نہیں ہے ہمارا دین اسلام اتنا کمزور بھی نہیں ہے ہمارے اولے اللہ اتنے کمزور بھی نہیں ہے نہ ان چیزوں کی وہ محتاج ہیں سو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ان بدتوں سے گریز کریں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے مزارت پہ جائیں فاتحہ پڑھیں کل پڑھیں جس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اس اولے اللہ کو بھی ملے گا دعا مانگے صرف اپنے رب سے ان کی دربار پہ جائیں شکریہ اگر میرے بعد کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہوں گا کیونکہ مزارت پہ میں سب سے زیادہ جاتا ہوں